نمسکار پونیشلو کے لئے بھائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوی اہلیہ کے من میں ڈر گہراتا جا رہا ہے اور وہ آم کے پیڑ لگا رہی ہے آم کے پودھے لگا رہی ہے مگر بدلے میں ببول کاٹ رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بات دیوی اہلیہ سمجھ نہیں پا رہی ہے اور اس لیے وہ ان کی چھوٹی ساسوائی سے اس بارے بات کرتی ہیں اور ہر کو بھائی سمجھاتی ہیں دیوی اہلیہ کے انوکے ہی انداز سے انوکے ہی ادھارن کے ساتھ میں کیوں کیونکہ دیوی اہلیہ کو ڈر یہ ہے تو کہ مالی راو کے من میں غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں دیوی اہلیہ کے پتی اور دیوی اہلیہ جتنا انہیں دور کرنی کوشش کر رہی ہے وہ ناکامیاب یہاں پر انہیں لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہیں اس لیے وہ دکھی ہوتی ہیں رو رہی ہوتی ہیں اور اپنی ساسوائی سے باتیں کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آم کے بیج بھوتیوں مگر بدلے میں ببور کیوں کاٹنا پڑ رہا ہے بچپن میں پڑا تو یہ تھا کہ آپ جب ہوئیں گے وہ ہی کاٹیں گے مگر وہ تو ہر بار لوگوں سے ہسی خوشی باتنے جاتی ہے سب کو خوش اور سوست رکھنا چاہتی ہے سب کا بھلا چاہتی ہے مگر پھر بھی دیوی اہلیہ کو پیڑا ہی کیوں ملتی ہے اب دیوی اہلیہ کو یہ ہر کو بار سمجھاتی ہیں کہ اہلیہ تم نے آم لگائے لیکن تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ببول کاٹ رہی ہو مگر جب بھوٹے کو چھلنے جاتے ہیں تو بھوٹے کو بھی درد ہوتا ہوگا اور آس پاس اوہلیہ بھی ہو جاتی ہے تو جب جگہ خراب ہو گئی آس پاس کی بھوٹے کو درد بھی ہوا تو پرنام تو دیکھو پرنام کیا ہے اندر سے موٹے موٹے دانے نکلتے ہیں جو صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ہرکو بھائی دیوے لے گئے آنسوں کو پہنچتی ہے اور پیچھے سے آ جاتے ہیں رکمہ بھائی اور رکمہ بھائی کیا کرے گی کیا کارستانی کرے گی جاہر سے بات ہے اپنا پنگ وہ دکھائے گی تو ناٹک ہی کرے گی لیکن بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ واقعی میں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی سنتان اپنے ابھی بھاوکوں پر اپنے ماتا پتا پر سوالیاں نسان لگاتا ہے یا انہیں گلت آنکھتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہاں دیوی اہلیہ بہت زیادہ تکلیف سے جوز رہی ہے